السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو ورسولہ اما بعد معزز ناظرین آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے روزہ داروں کا کیا اعزاز کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث کے روشنی میں ایک حدیث کے ذریعے سے آپ سے کچھ اہم بات کرنے والا ہوں کہ آخرت میں ان کا کیا اعجاز اور کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ناظرین حضرت سال بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَالُ لَهُ رَيَّانَ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے يَدُخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز روزے دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے لَا يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ روزے داروں کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا يُقَالُ کہا جائے گا آواز لگائی جائے گی اَيْنَ السَّائِمُونَ کہاں ہیں روزے دار فَيَقُومُونَ یہ آواز سن کر تمام روزے دار اٹھیں گے کھڑے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے لَا يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ روزے داروں کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا فَيِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ اُغْلِقَا تو جب تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر بند کر دیا جائے گا اس دروازے کو فَلَمْ يَدُخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ تو اس کے بعد کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزہ ایک اتنا اہم عمل ہے کہ جس کے وجہ سے قیامت کے روز کتنا شان و شوقت کے ساتھ روزے داروں کے لیے ایک الگ مستقل طور پر دروازہ جنت میں بنایا گیا ہے اور اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کسی اور کو داخل ہونے ہی نہیں دیا جائے گا اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِلْ جَنَّتِ سَمَانِيَتُوا اَبْوَابُ جنت میں دروازہ دروازے سے داخل ہوں گے اسی طرح حضرتِ عبو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَئِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ کہ جو شخص دو جوڑا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو قیامت کے روز جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا بلائے جائے گا یا عبداللہ حَذَا خَيْرٌ کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لئے بہتر ہے ادھر سے آؤ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ آلِ الصَّلَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَةِ کہ جو شخص نماز کا زیادہ احتمام کرنے والا ہوگا نوافل کا پابند ہوگا نوافل کا زیادہ احتمام کرنے والا ہوگا تو اس کو صلاح کے دروازے سے نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی اس کو پکارا جائے گا اس دروازے سے بلائے جائے گا وَمَنْ كَانَ مِنْ آلِ الصَّلَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَةِ اور جو شخص جیہاد میں بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہوگا اور جس نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جیہاد کیا ہوگا اس شخص کو جیہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا وَمَنْ كَانَ مِنْ آلِ السِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ اور جو شخص روزے دار ہوگا تو اس کو ریان کے دروازے سے ریان نامی دروازے سے پکارا جائے گا آواز دی جائے گی اس کو وَمَنْ كَانَ مِنْ آلِ الصَّدَقَ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَ اور جو شخص صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے والا ہوگا اس کو بابُ الصدقہ سے پکارا جائے گا آواز دی جائے گی یہ بات سن کر حضرتِ عبو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اس شخص کو کیا کرنا ہوگا جس کو جنت کے آٹو کے آٹو دروازوں سے جنت کے ان تمام دروازوں سے اس کو پکارا جائے تو اس کے لئے کیا کرنا ضروری ہوگا پھر حضرت عبو بگر نے اگلا سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ایسی بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے آٹو کے آٹو دروازوں سے جنت کے تمام کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کو آٹو کے آٹو دروازوں سے پکارا جائے گا اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اس میں تفسیر یہ ہے کہ ہر دروازے میں جو دربان ہوگا وہ دربان آواز دے گا اے فلان آو ادھر سے آو اے فلان آو ادھر سے آو یہ آواز دے گا تو آج کے اس درس میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں اور اسی طرح قیامت کے روز آخرت کے دن روزے داروں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوگا خاص معاملہ کیا ہوگا کہ ان کا اعجاز اور اکرام اس قدر کیا جائے گا کہ ان کے لئے ایک مستقل دروازہ متین کر دیا گیا ہے اور پھر تمام لوگوں میں آواز لگایا جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار پھر یہ روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہو پائے گا یہ ہے روزے داروں کا اکرام اور اے عجاز اللہ تعالی ہمیں روزےوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے اور سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ